ہلو اسلام علیکم اداب میں ہوں ڈاکٹر نظام الدین قاسمی کل کی ایک ریکویسٹڈ ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا آئیوید کی کمپنی تھی ایک فارمسیٹیکل کمپنی جن کا ایک اپنا سمجھ لیجئے کی پیٹنٹ ڈرگ تھا پیٹنٹ فارمولا تھا جس کو ہم لوگ کنگ نائٹ کے نام سے جانتے تھے اس کے بارے میں ہم نے کل کی ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا تو اسی ویڈیو جب ہماری آئی تو کچھ لوگوں نے ریکویسٹ کی ہم سے کہ یونانی کا جو ایک ڈرگ ہے یونانی کی ایک کمپنی ہے فارمسیٹیکل کمپنی جس کو پاکیزہ یونانی کے نام سے جانتے ہیں تو پاکیزہ یونانی کا ایک جو ہے پیٹنٹ ڈرگ ہے پاورڈر کی فارم میں جس کو ہم لوگ گولڈن نائٹ کے نام سے جانتے ہیں گولڈن نائٹ کافی فیمس ہے یہ آپ کو آسانی سے ہر جگہ مل جائے گا تو یہ ریکویسٹیٹ ویڈیو ہے کچھ لوگوں کی ریکویسٹ پر ہی یہ ویڈیو آج کی ہم جو ہے ریکارڈ کر رہے ہیں آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جو گولڈن نائٹ ہے پاکیزہ یونانی کا اس کے کیا خاص بینیفیٹس ہیں کنٹ ڈیزیز میں یوز کیا جاتا ہے اور اگر ڈیزیز نہیں بھی ہے تب بھی آپ اگر اس کو یوز کریں گے تو آپ کو کیا کیا خاص بینیفیٹس ملیں گے اگر یہ گولڈن نائٹ جو پاورڈر کی فارم میں اور کیپسول کی فارم میں بھی شاید اویلبل ہو کچھ جگہوں پر لیکن زیادہ تر یہ پاورڈر کی فارم میں ہی اویلبل ہے تو یہ ساری چیزیں بھی ڈسکس کریں گے یوز کرنے کا طریقہ کیا ہے تو دیکھئے جو فارماسیٹیکل کمپنی ہے یونانی کی یہ ایکچلی یونانی کی بیزڈ ہے یونانی کا پروڈکٹ ہے یہ پاکیزہ یونانی کا یہ سمجھ لیجئے کہ پیٹن ڈرگ ہے یہ تو اس کے اگر ہم بینیفیٹ کے بات کریں اس سے پہلے ہم انگیریڈینٹ کی بات کرتے ہیں تو انگیریڈینٹ اس میں اچھے خاصے محرک ہمارے ہاں جو یونانی سسٹم میں ہوتا ہے جن کو ہم لوگ محرک اور مخوی کے نام سے جانتے ہیں اچھے خاصے بہت ہی اچھے جو محرکات ہیں وہ اس میں شامل کیے گئے ہیں اچھے اچھے مخویات بھی اس میں شامل کیے گئے ہیں تو اس وجہ سے اسی وجہ سے کچھ لوگ اس کو یونانی کا ویگرہ بھی کہتے ہیں یونانی کے ویگرہ کے نام سے جانتے ہیں اس کو جیسے کہ سلدینہ فیل تیڈیلہ فیل ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ آپ سمجھ لیجئے کہ گولڈن نائٹ جو ہے پاکیزہ یونانی کا اس طرح کی ایفک بھی اس سے آتے ہیں لوگ استعمال کرتے ہیں تو یہ بات ہو گئی کہ انگیریڈینٹ کی چونکہ انگیریڈینٹ اس میں کافی اچھے ہیں بینفیٹس کے اگر ہم بات کریں تو یہ سمجھ لیجئے کہ لو انرجی لو اسٹیمینا کا اگر ایشو ہے لو لیویڈو کا ایشو ہے لو ایریکشن کا ایشو ہے پریمچار ایجاکولیشن کا ایشو ہے ویٹیلیٹی اور موٹیلیٹی کا ایشو ہے آپ کے اسپم کا یا پھر سیمن جو ہے آپ کا وارٹری ہے ان تمام چیزوں میں آپ کا یہ جو کنگ نائٹ پاورڈر ہے یہ کام کرے گا اور اچھا خاصہ آپ کو ریزلٹ دے گا دیکھئے لوگ مسیوز کرنے لگتے ہیں ڈرک کا اس وجہ سے اس کا پروپر ریزلٹ نہیں ملتا دیکھئے یہ جو ڈرک ہے آپ اس کو ڈیلی بیسس پہ یوز کر سکتے ہیں بہتر صحیحہ یہ ہے کہ تھوڑی مقدار میں اس کے جو ڈوز ہے 5 گرام 5 گرام ڈوز آپ مورننگ میں اور 5 گرام ڈوز اس کی ایوننگ میں دونوں ٹائم آپ اس کو بی ڈی یوز کریں یہ بہتر ہے لیکن کیا کرتے ہیں لوگ اس کو وائگرا کی طرح یوز کرنے لگتے ہیں کہ جن لوگوں میں ایرکشن بالکل بھی نہیں ہوتا اس کو یوز کرو یہ ہربل ہے اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور آپ کا جو ہے جو سیکشل لائف ہے وہ صحیح نہیں ہے وہ صحیح ہو جائے گی آپ سیکشل انٹرکورس پر فارم نہیں کر پا رہے ہیں وہ آپ کرنے لگیں گے تو اس پرپس سے اس کو یوز کرنے لگتے ہیں یہ طریقہ کہیں نہ کہیں صحیح نہیں ہے یہ آپ یوز تو کر سکتے ہیں لیکن آپ کے کھڈنیس پہ بھی ایفیکٹ آئے گا چونکہ اتنے زیادہ مقویات اور محرکات آپ بیک وقت لے رہے ہیں ایک ساتھ لے رہے ہیں تو اس کے کہیں کہیں سائیڈ ایفیکٹ بھی آپ کو آ سکتے ہیں تو اس وجہ سے ایسے یوز کرنے سے آپ کو بچنا چاہیے اور اس کی جو ڈوز ہے 5 گرام بی ڈی وہ آپ کو اس طریقے سے یوز کرنا چاہیے یعنی کہ ایک چمت صبح اور ایک ہی چمت شام میں آپ کو یوز کرنا چاہیے ایسے نہیں یوز کرنا چاہیے کہ سیکشوئل انٹرکورس سے دو گھنٹے پہلے آپ تین چمت لے لیجئے ڈوز بڑھا کر کے لے لیجئے اور ریکشن خوب آ جائے ایسے نہیں یوز کرنا چاہیے اس سے آپ کو نقصانات بھی ہو سکتے ہیں تو اگر آپ اس کو ڈیلی بیسس پہ یوز کریں گے جو ڈوز میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ایک چمت صبح اور ایک چمت شام تو اس کے یوز کرنے سے اگر آپ کے اندر ہائیڈرو اسپرمیا کا ایشو ہے وارٹری سیمن ہے رققت منی کا ایشو ہے تو یہ آپ کا ریزولف ہو جائے گا ہنڈیٹ پرسنٹ ہوتا ہے اس سے چونکہ اس میں انگیڈیڈنٹ اچھے خاصے اس میں ایسے شامل کیے گئے ہیں کہ جو آپ کے سیمن کو وارٹری ہونے سے بچاتے ہیں اور آپ کے اس میں جو ہے ٹھکنیت پیدا کرتے ہیں گاڑھاپن پیدا کرتے ہیں ایک بات تو یہ اسپرمٹوریا کا جن لوگوں میں ایشو ہے دھاتو روک جسے کہتے ہیں یا پھر جریان منی جریان مزی کا ایشو ہے یہ اسے بالکل ریزولف ہو جاتا ہے یہ مرض آپ کا ریزولف ہو جائے گا کسرت احتلام کا ایشو ہے ایکسیسیم نوکٹرنل ایمیسنس کی پریشانی ہے آپ کو تو وہ اس سے ریزولف ہو جائے گی آپ کی لو انرجی لو اسٹیمینا کچھ کرنے کا من نہیں کرتا آپ کا لو لیبیڈو کا ایشو ہے لو ڈیزائر کا ایشو ہے لو ایریکشن کا پراؤلم ہے ان تمام صورتوں میں آپ اس کا یوز کریں گے تو اچھا خاص ہے اس میں آپ کو بینفٹ ملنے لگے گا پریمچار ایجاکولیشن سورات انزال جسے شیدر پتن کہتے ہیں وہاں پر بھی اس کے اچھے خاصے ایفیکٹ آتے ہیں جن لوگوں میں پریمچار ایجاکولیشن کا ایشو ہے وہاں پر بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اسی طریقے سے چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر جو انگیڈین اور کنٹنٹ شامل ہیں وہ کافی اچھے ہیں اور چونکہ اس کے اندر یہ سملیش دارچینی بھی ہے ازگند بھی ہے کونچ کے بیج بھی ہیں اور بھی دیگر اس کے اندر مخابیات بہت اچھے اچھے ہیں محرکات بھی شامل کیے گئے ہیں تو اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں جو اسپم کے ایشوز ہوتے ہیں وہاں پر بھی اس کے بینفٹ آتے ہیں اسپم کا کاؤنٹ اگر کم ہے آپ کا اسپم کی موٹیلیٹی کم ہے ویٹیلیٹی کم ہے آپ کو اولیگوئسپرمیا ہے یا ایزوئسپرمیا ہے تو ان تمام صورتوں میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں میل انفرٹلیٹی میں گوئے کہ آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں میل انفرٹلیٹی ہے آپ کے اندر کمی ہے آپ کے اندر کچھ ایسا ایشو پایا جا رہا ہے ایسی کوئی بیماری پایا جا رہی ہے کہ جس سے آپ کی وائف کنسیب نہیں ہو رہی تو اس میں بھی اس کے اچھے خاصے ایفیکٹ آتے ہیں اور وہاں بھی آپ کو اس سے بینفٹ ملنے والا ہے میل انفرٹلیٹی میں بھی تو یہ اس کے کچھ خاص بینفٹ ہو گئے کہ پاکیزہ یونانی کا جو گولڈن نائٹ ہے آپ اس کو کہاں کہاں یوز کر سکتے ہیں اس کے یوز کرنے سے آپ کو کیا بینفٹ ملیں گے تو دیکھیں ڈوزز میں نے ابھی بتا ہی دیتی ہے آپ کو کہ ایک چمچ صبح اور ایک چمچ شام آپ کو اس طریقے سے یوز کرنا چاہیے لانگ ٹرم پر آپ یوز کریں گے تب جا کر کے ان کے بینفٹ آتے ہیں لیکن میس یوز آپ ایسے نہ کریں کہ آپ سیکشو انٹرکورس سے دو گھنٹے پہلے لے لیں تین چمچ پانچ چار چمچ لے لیں اور آپ کا کام چلنے لگے اس سے آپ کے نقصانات ہونے ہوتے ہیں آپ کی کیڈنی پر برے اثرات آتے ہیں آپ کی کیڈنی کے ڈیمیج ہونے کے چانسز ہوتے ہیں سیکیڈی کے پیشنٹ ہو جاتے ہیں پھر کرونک کیڈنی ڈیزیز ان کو ہو جاتی ہے تو اس چیز سے آپ کو بچنا چاہیے بہتر طریقہ وہی ہے ہمیشہ آپ سے ہم کہتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ کو کوئی میڈیسن لینی ہی نہیں چاہیے پہلی بات تو آپ ادھر سے کوئی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اور فوراں میڈیسن لے کر کے یوز کرنے لگتے ہیں ہر میڈیسن کے کچھ نہ کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں تو ان چیزوں سے آپ کو بچنا چاہیے جس طریقے سے دوسری بیماریاں کسی شخص میں ہوتی ہیں دوسری ڈیسارڈرز ہوتے ہیں تو وہ اس کے اسپیشلائز جو ڈاکٹر ہیں ان کے پاس جاتے ہیں تو اسی طریقے سے یہ جو سیکشول ڈیسارڈرز ہیں انفرٹلیٹی کا مرض ہے تو اس کے لیے بھی جو اس کے اسپیشلائز ڈاکٹر ہیں آپ کو ان کے پاس جانا چاہیے ان سے کنسل کرنے کے بعد ہی جو وہ میڈیسن آپ کو پرسکرائب کریں وہ میڈیسن آپ کو لینی چاہیے ایسے کوئی آپ ڈرگ کوئی بتا دے آپ ایسے نہ لیں تو وہی زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے یہ دیکھئے باتیں ہو گئیں آج کی اس ویڈیو میں پاکیزہ یونانی کا جو گولڈن نائٹ ہے اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتا دیا اگر ہم اس کے ایمار پی کی بات کریں اس کے قیمت کی بات کریں تو آپ یہ سمجھ لیجی کافی کوسٹلی ہے یہ اس کا جو دھائی سو گرام کا پاوڈر ہے وہ سمٹنگ بارہ تیرہ سو روپے کا آپ کو ملے گا تیرہ سو پندرہ سو روپے تک کی رینج میں آئے گا اس کے ایمار پی کچھ ایسی ہے تو کافی کوسٹلی ہے یہ لیکن اس میں انگریڈین اچھے شامل ہیں اس وجہ سے اس کے جو کنٹنٹ ہیں ان کے کوسٹلی ہونے کی وجہ سے ہی یہ کوسٹلی ہے تو بہتر طریقہ کل کی ویڈیو بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خود سے آپ نہ لیں اتنی مہنگی میڈیسن اور جس کے بارے میں آپ کو پتا بھی نہیں ہے اور آپ کی کنڈیشن کیا ہے آپ کے اندر بیماری اور ڈیزیز کیا ہے وہ آپ جانتے نہیں ہیں اور کسی کے بتانے سے آپ اسی مہنگی کوسٹلی دوائیں یوز کرنے لگیں یہ چیز صحیح نہیں ہے مناسب نہیں ہے صحیح طریقہ یہی ہے کہ آپ جو ڈاکٹر ہیں ان سے کنسل کریے آپ کے نیئرس جو ڈاکٹرس آویلیبن ہیں آپ ان سے کنسل کریے نہیں ہے تو ہماری آن لائن کنسلٹیشن تو ہے ہی پوری دنیا میں آپ کہیں بھی ہوں آپ ہم سے آن لائن کنسلٹ کر سکتے ہیں تو آپ ہم سے کنسلٹ کر سکتے ہیں اگر اس طرح کے ایشو ہے تو کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے ساری بیماریاں ریزولف ہو جاتی ہیں کوئی ایسا مرض نہیں ہے جس کا جو ہے سکسسفل ٹریٹمنٹ نہ ہو سب کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ جو اس کا پروسس ہے وہ فالو کرنا پڑتا ہے ٹریٹمنٹ کا جو کانسپٹ ہے اس کو فالو کرنا پڑتا ہے اگر ہم دیریکٹلی ایسی میڈیسن آپ لوگوں کو دیتے رہیں گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا یا آپ میڈیسن جو ہے ایسی بس لے لے کر کے کھاتے رہیں گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے جو ٹریٹمنٹ کا کانسپٹ ہے جس پیتھی کیا جو کانسپٹ ہے اس کو جب تک فالو نہیں کریں گے آپ تب تک اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا کچھ آپ کو جو ہے جو سمٹمز ہیں اس میں تھوڑا بہت آپ کو آرام ہو سکتا ہے تھوڑی دنوں تک آپ کو اس میں فائدہ لگے گا جب تک آپ دوائے کھائیں گے اس کے بعد جب چھوڑ دیں گے پھر سے آپ کو پریشانی ہونے لگیں گے تو اس طرح کی چیزیں اکثر دیکھنے کو ملتی ہیں پیشنٹ جب ہمارے پاس آتے ہیں تو اکثر یہ ہسٹری دیتے ہیں اس طرح کی جب تک ہم نے دوائے ان ڈاکس آپ کی کھائی تب تک ہم کوئی آرام رہا بعد میں پھر سے یہ پریشانیاں ہمارے اندر شروع ہو گئیں تو یہ ہوتا کیوں ہے یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے چونکہ وہ کانسٹ کو فالو نہیں کیا جاتا جو پروسس ہے ٹریٹمنٹ کا جس طریقے سے کرنا چاہیے وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تو اس وجہ سے ان کو اس طرح کی ایشوز آتی ہیں وہ صحیح سے ٹریٹمنٹ فالو نہیں ہو پاتا وہ صحیح سے نہ کر پاتے ہیں اور جو پیشنٹ ہیں وہ صحیح سے میڈیسن لیتے نہیں ہیں تو اس وجہ سے یہ پریشانی ہوتی ہے تو جو طریقہ ہے آپ اس کو فالو کریے جو کانسٹ ہے اس کانسٹ کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنا ٹریٹمنٹ کریے تب ہی آپ کو سکسسفل ٹریٹمنٹ ملے گا باقی اگر آپ کو اس طرح کے ایشوز ہیں ہیلس ریلیٹڈ پرابلمز ہیں تو گھبرانے کی بلکل بات نہیں ہے ڈسپیلے پہ آپ کو نمبر ہمارا شو ہو رہا ہے سیم اسی نمبر پہ آپ ہمارا آن لائن کانسٹیشن کے لیے آپ آن لائنٹ بک کر کے آپ ہم سے کانسٹ کر سکتے ہیں پوری دنیا میں کہیں بھی ہوں آپ پوری دنیا میں ہماری آن لائن کانسٹیشن کی سرویسز آویلیبل ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کی آپ کو بتایا پاکیزہ یونانی کا جو پروڈکٹ ہے گولڈن نائٹ اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا کہ اس کے کیا خاص بینیفیٹس ہیں کن ڈسکس میں آپ کو یوز کرنا چاہیے اس کی ڈوزز کیا ہے کیسے استعمال کرنا چاہیے اس کے امار پی کیا ہے آپ کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے آپ میرا اپینین کیا ہے یہ چیزیں ہم نے ڈسکس کی باقی ایک چیز اور ہم بتا دیں کہ اس کے جو انگریڈین ہیں اس کے ملتے جلتے انگریڈین جو کل ہم نے میڈیسن بتایا تھی آپ کو آئیرویت کی اس میں بھی تقریباً ویسے ہی کچھ کنٹنٹ تھے اور اس میں بھی کچھ ملتے جلتے ہی ہیں سیم ایسے ہی کنٹنٹ پر ہمارا اپنا جو نسخہ ہے ڈاکٹر قاسمیز نسخہ نمبر 158 وہ بھی ایسا ہی ہے اس میں بھی تقریباً کچھ انیس بیس کا فرق ہے کچھ کنٹنٹ کا فرق ہے لیکن زیادہ تر کنٹنٹ جو ہیں ملتے ہیں اس میں بھی یہ شامل کیے گئے ہیں تو آپ اگر اس طرح کی پریشانی ہیں تو آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں وہ آپ کا اتنا کوشٹلی بھی نہیں ہے آپ کے بجٹ میں بھی آ جائے گا وہ سمتھنگ ڈھائی سو روپے کا شاید ہے 158 ایکزیکٹ معلوم نہیں ہے آپ اسی نمبر پر کال کر کے یا واتسپ کر کے معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ کتنے روپے کا ہے ہنڈرڈ گرام کا جو پیکج ہے وہ سمتھنگ ڈھائی سو روپے کا ہے شاید تو ڈھائی سو روپے میں وہ بہتر ہے آپ کے لئے آپ وہ یوز کریے اگر اس طرح کے ایشوز ہیں آسانی سے آپ کی دھیری دھیری پریشانی بھی دور ہو جائے گی باقی اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو ہماری پلیلیسٹ میں جا کر کے ڈاکٹر قاسمی نسخاز کے نام سے پلیلیسٹ ہے ہماری وہاں جا کر کے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں بہت ساری باتیں ہو گئیں تینکیو ویری مچ آپ لوگوں کا اتنا ٹائم لیا ہم نے بہت بہت شکریہ آپ کا کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کسی دوسری میڈیسن یا کسی دوسرے ٹاپک پر ڈیزیز کے بارے میں باقی آپ بھی اگر کچھ خاص ٹاپک پر ہمارا اپینین جاننا چاہتے ہیں کسی میڈیسن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ریکویسٹ آپ ہم سے ریز کر سکتے ہیں کمنٹ سیکشن جو ہوتا ہے وہاں پہ کمنٹ کر کے آپ ریکویسٹ ڈال سکتے ہیں تو تھینکیو ویری مچ بہت بہت شکریہ کل پھر ملاقات ہوگی آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم